لیکن چونکہ گورنمنٹ نے لاؤ بنایا ہے کہ ایسا نہ کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہہ دیں ہم نے توبہ کر لی تو ایسا نہ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی اوپر اوپر سے کی ہے تو اس لیے جو گورنمنٹ لاؤ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کو دروازہ بند ہو جائے ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے پھر کوئی بدتمیزی کرے گا کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور کمال کی بات ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ آپ پڑھنا جانتے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صاحبی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ قاطب سے گریمر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گریمر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے نمبر دو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے برنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی جو ہے جیسے لکھا گیا اے زیت اس چلا رہا ہے بڑے بڑے اور بھی گریمر کے واہرین آئے انہوں نے بتایا سینٹینکس میں تنمیم نہیں آتی دو زبر دو زیر دو پیجنی آتے نہیں آتے یہاں آئے ہوئے ہیں آج میرے موبائل پھر گیا ہے ان باکس اور ہمارا سوشل ویڈیا لوگوں نے مجھے ماں کی گالیاں دیں باپ کی گالیاں دیں میرے والدہ والد فوت ہو گئے کتنا دکھ ہوتا ہے بڑا میں نے سید ماں کی گالیاں سہیں آتے صرف اس بات پہ کہ وہ تیرا دعوبندی تھا اسی لے تو اس کو بچا گیا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے غلطی ہوئی اس نے غلطی کی معافی مانگی غلطی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے خدا کے بندے تمہیں اطلاع بھی فرق سمجھ نہیں ہوتا اگر تم اس بات کی بنیاد پہ کہتے ہو کہ وہ قادیانی ہو گیا اس نے غلطی کر لی روزو بلہ تم ایک جمعہ نہ کہتا ہوں قادیانی تو اپنی کفر پہ ڈک گیا ہے اور یہ بیچارہ مولوی تو اپنی غلطی بات کر کے معافی مانگ گیا ہے تم پھر بھی پیچھے نہیں رکھ رہی کسی شخص سے اگر زبان کی تعبیر میں غلطی ہو رہی ہے اور وہ اس پہ اظہار کر رہا ہے رجوع کر رہا ہے کہ مجھ سے اس میں غلطی ہوئی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلک کا ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے تو آپ رجوع قبول کر رہے ہیں کوئی اور ہوتا تو فلان میں یہ ہوا فلان کیس میں یہ ہوا دیکھیں ایک بات اصولی طور پر یہ یاد رکھیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار تو کسی بھی موقع پر نہیں ہے کسی کو اگر کسی نے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو یقین بھی ہو تب بھی شریعت کا حکم یہ کہ آپ اس کو قانون کے حوالے کریں عدالت کے حوالے کریں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ سڑکوں پر یہ فیصلہ کریں عدالت جتنا یہ مسئلہ اہم ہے اتنا اس کے ثبوت کے لیے دلائل بھی مضبوط چاہیے ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ جب کسی کی زبان سے اس طرح کا جملہ نکلتا ہے تو شریعت میں ہر چیز کی واضح ہدایات موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی سے چپٹر اب تک کلوز کیوں نہیں ہو رہا اب تک اس پہ دوبارہ بار بار بات کیوں کی جاری بسم اللہ الرحمن الرحیم تارک مسعود عرف بھونگے نے بیرون ملک گفتگو کے دوران اللہ جللہ جلالہو کی بھی بیعت بھی کی ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر سری گستاخی کی ہے اور وہی لکھنے والے صحابہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے جس پر تازیرات پاکستان 295 سی اور 298 بٹا بی کے تحت حکومت وقت کو فل فور اس پر کاروائی کرنی چاہیے اور اسے گریفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اگر حکومت وقت نے ایسا نہ کیا اور کوئی اور کام ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے جب تک پاکستان میں تھا تو کچھ اور بولی تھی مسئلہ بہار سے جب انگریز کے پیسے لگتے ہیں مندر کا پرساد لگتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک گیاروی کا لنگر کھانا شرک حرام ناجائز اور خود مندر میں جا کر مٹھائی حلوے پانی پتا چل گیا بندے کا تعلق کس سے ہے پتا چل گیا یہ مندر کا پرساد ہی بقواس کروا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آج توبہ کی ہے آپ نے آج معافی مانگی ہے آپ نے آج معذرت کی ہے کسی اس پہ کی ہے اگر آپ کی کوئی بات علم کی بات تھی جو آپ کے مطابق آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ ویسے پہنچ نہیں سکی تو آپ نے توبہ کیوں کی آپ نے معافی کیوں مانگی آپ نے اس لیے معافی مانگی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں نعوذ باللہ کوئی توہین کروں کوئی گستاخی کروں کسی کے اوپر بدزبانی بدکلامی کروں لیکن لوگوں کو چونکہ ایسا محسوس ہوا ہے اور غیر ارادتن میری نیت نہیں تھی میرے الفاظ غلط ہو گئے میرا مدہ غلط ہو گیا میرا مقصد توہین نہیں تھا اس لیے میں توبہ کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ انسان گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے کچھ ایسے کلمات کچھ ایسی باتیں کہہ دے جس کو لوگ سمجھے کہ توہین ہوگی لیکن حقیقت میں توہین نہیں ہوگی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ذرا بتائیے یہ آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے تھے کہ جس وقت ہم لوگ آپ کو آ کر یہ بتاتے تھے کہ یہ معصوم لوگ یہ جنید عفیس یہ آسیہ بی بی یہ سلمان تاثیر یہ مشال خان یہ لوگ جب انسانوں کی حیثیت میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے موہ سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے اور اس کو آپ گستاخی پر محمول کرتے ہیں تو ان کو موقع دو وضاحت کا میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں گستاخی میں نے نہیں کیے تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں دیکھئے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے میں نے کہا قرآن میں گریمر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا یہ قرآن کا میں موجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گریمر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے جو الفاظ ہے میرے مو سے غلط نکل گئے وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے گریمر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں گریمر قرآن کو دیکھ پی لکھی گئی ہے نہ کہ قرآن گریمر کا محتاج ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گریمر کی محتاج نہیں ہوتی گریمر زبان کی محتاج ہوتی ہے مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلیں لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی مفتی تارک مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی سے متعلق جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن اس وقت حقیقت بات ہے کہ ان کی لائف رسک کے اوپر ہے اور وہ دہشتگرد قسم کے مولوی جن کا کام ہی یہ ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کر دیا جائے مفتی تارک مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتوہ جاری ہونے کے مترادف ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے ٹی ایل پی والے جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہی سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں لیکن کبھی ان کی دھرنے کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ان کے گھار کی بات ہے تو یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے ٹی ایل پی والے انہیں ایک اچھا موقع مل گیا دیوبندیوں سے اپنا پرانا غصہ اتارنے کا اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا اور مختلف پوسٹیں بھی لگائیں مختلف علماء نے بھی تقدیریں ریکارڈ کی اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھئے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مارنا دیا جائے تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں سیدھی سی بات ہے اس لیے میں تو مفتی تارن مسوس صاحب کو یہ مشورہ دوں گا آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں غالباً کینیڈا گیم ہے تو کچھ عرصہ وہیں رہے ہیں سیدھی سی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں جمشے صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی ائرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے ادروائز انہوں نے انہیں بھی شہید کر دینا تھا تارک مسوس صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبکت لسانی ہے سلپ آف ٹنگ ہے اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے اگر مگر کے ذریعے نہیں تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں لیکن جب ان کی مو بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا برل اب پوری جنگی ان کی اس اعتبار سے تو ون ریبل ہے کیونکہ جو لوگ دہشتگرد مولویوں کے تربیتی آفتہ ہیں وہ تو ان کی تاک میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے تو تارک مصور صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو دو تین مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں مہینے نمبر ٹو غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ ان کے اپنے مقبے فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں اتنے سخت انداز میں نہیں لیکن بارل انہوں نے یہ مانع ہے کہ یہ گستاکی ہوئی ہے رہے بریلوی عزرات تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے تو میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے اس لئے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کومنٹس کیے اسے اپنے اوفیشل پیٹ سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے سٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائے جس میں ایک مسلمان کی لائف ونڈیبل کر دی جائے اگرچہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا معذرت کر لی تو اب اس معاملے کو تھپ کر دینا چاہیے اگر وہ رجوع نہ بھی ریکارڈ کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے دعوت توبہ ہی پیش کی جائے گی اور اگر اختلاف اس نویت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ایف آئی آرز کے ذریعے سیدھی سی بات ہے قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبا سکتا ہے جو اکثر ہوتا ہے اس لیے میں نے فوراں اسے شیئر کیا کومٹس کر دیئے تاکہ یہ معاملہ اٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھاپ ہو جائے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے ہی ہیں اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خام خواہ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وقتا فقتا وہ ہم ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں ان کی غلطیاں بھی ان کے بزرگوں کی بھی چاہے ان کو برا لگے لیکن یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے صرف عمر بالمعروف نہیں کرنا نحیہ نرمون کر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ جو ان کی ویڈیو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے کچھ اس کے شارٹس قریب والے بھی اویلیبل ہے جس کے اوپر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ پیچھے سے کسی نے اپنے موبائل میں بنائی بھی ہے اور اسے اپلوڈ کر دیا ظاہر ہے وہ تقریر کر رہے سے تو اپلوڈ ہی ہونی تھی اس تقریر کے بعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کا الگ سے ایک انٹرویو کیا ہے اسی بات کے اوپر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا پھر ایک شخص نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے تو آپ کافروں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کافروں کو جواب مل جائے گا میری اس بات سے اور پھر اپنی بات کی دلیل میں مختلف باتیں کرتے رہے وہ میں تھوڑا بہت یہاں پر ڈسکس بھی کر لوں گا انشاءاللہ اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈکشنری اس زمانے میں موجود تھی اور یہ جو میں نے بات کی وہ میں نے ظاہراً ڈکشنری کے خلاف نعوذ باللہ قرآن کی بعض آیات کے الفاظ ہیں حالکہ یہ بات بلکل غلط ہے ڈکشنری اس زمانے میں نہیں تھی ڈکشنری تو نون آرابک لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہے پہلے زبان وجود میں آتی ہے بعد میں ڈکشنری وجود میں آتی ہے انگلیش بولنے والوں نے پہلے انگلیش زبان کو اسٹیبلش کیا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو انگلیش نہیں آتی ان کے لیے انہوں نے وہ سارے وہ ٹینزز کا سلسلہ شروع کیا اور بتایا یہ وربز ہوتے ہیں اور اس طریقے سے مختلف چیزیں انہوں نے ہائیلائٹ کی تاکہ جو انگلیش نہیں جانتے وہ انگلیش سیکھ سکے تو یہ بات ان کی غلط تھی وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تین گستاخیوں کا الزام تارک مسعود صاحب کے اوپر لگا ہے اب چونکہ یہ لگا ہے ہمارے نزدیک تو ان کا رجوع کر لینا کافی ہے لیکن چونکہ ایک کرٹیکل ایشو پبلیکلی سامنے آیا ہے اٹلیسٹ ان لوگوں کو اڈریس کرنے کے لیے جو ان چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں یا متنفر ہوئے ہیں انہیں ریل پکچر قرآن و سنت کی روشنی میں پتا چل جائے پہلا الزام ان کے اوپر علماء کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں گرائمر کے پانٹا ویو سے بظاہر ایرر موجود ہے غلطی موجود ہے یہ بالکل جھوٹی بات ہے کسی گرائمر کے رول سے کوئی قرآن پاگ میں غلطی موجود نہیں ہے وہ انشاءاللہ میں اسے بریف کر دوں گا دوسرا انہوں نے الزام جو لگایا قاتبین وحی کے حوالے سے وہ صحابہ اکرام عدی مردوان پر تو کم الزام لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ الزام چلا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذِّكْر یعنی یادہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو نہ صرف یہ صحابہ اکرام جو قاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے وہ لکھوا رہے تھے وہی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے نَعُدُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكْ اور تیسرا جو الزام ان پر لگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک آپ کی صفت امی ہونا نبی امی اس کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی وہ ایٹی پرسنٹ درست تھیں لیکن ایٹی پرسنٹ درست کے ساتھ جو ٹونٹی پرسنٹ انہوں نے غلط ملا دیا اس کی وجہ سے وہ سارا مقدمہ ان کا ختم ہو گیا اور اس میں جو انہوں نے جپان کے ڈاکٹرز یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو نبی الاسلام کا کمپیرزن کرتے ہوئے جو لینگویج یوز کی ہے وہ صراحتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاکی کے پر مبنی ہے اس بات کو بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے اور صحیح بات بتائی جا سکتی ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کنوے کروں ویسے میں نے مختلف ویڈیوز میں آلیڈی یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے میں ہیں کیاست czy ڈسکس co